محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنی اپنی جوزوں پہ اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالی کی رحمت میں ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں برکور طریقے سے نازل پڑھنا ہے دوستو جسلا ہم نے ایبڈا باز میں سیٹ اپ لگایا تھا اسی طرح آج ہم پنڈی میں ہیں پنڈی میں فیصل بھائی کا ہم نے سیٹ اپ لگایا ہے ویوز کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں سرب بنا رہے ہیں دیٹر جن پورٹر بنا رہے ہیں الحمدللہ سیٹ اپ باز سے ان کا شروع ہو چکا ہے پروٹیکشن شروع ہو گئی ہے پروٹیکشن میں یہ ہے کہ انہوں نے پیٹری پر کیسے اپنا کام شروع کر دیا پیٹری فارمولیشن کے ساتھ پنڈی کے گردو نواب والے جو حضرات ہیں پنڈی کے گردو نواب والے جو حضرات ہیں اچھی دیٹر جن پورٹر کر لینا چاہتے ہیں کسل پائی سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسل پائی کا نمبر دیسکرپشن میں دے دوں گا میرے ساتھ وقت بیٹھے ہیں مرید صاحب بیٹھے ہوئے انکم انشاءاللہ نیکسٹ منت میں ان کا سیٹ اپ لگے گا عظیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ جان دیں صرف جمعہ پنڈی آ رہا ہوں گے بابا جی میرے ساتھ ہوتے ہیں خان صاحب آپ امران اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ صاحب کبھی اگلے مینے انشاءاللہ ساتھ اپنے کی مشینے وگرہ تیار ہو رہی ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اللہ پاک شکر الحمدللہ اللہ پاک ان سب کو آپ نے میں نے ہم سب نے دیکھیں دعا میں نہ پیسے لگتے ہیں نہ انرجی ویس ہوتی ہے آپ ان کے لئے دعا کریں گے اللہ اٹومیٹک آپ کی مدد کریں گے آپ ان کے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی مدد کریں دیکھیں ہر بندہ روزگار کے لئے نکلتا ہے اور جب ہم روزگار کے لئے نکلتے ہیں تو میں نے ایک حدیث سنیتی اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے جاؤں ہم روزگار کے لئے نکلتے ہیں تو ہماری فاضد کی جاتی ہے اور اگر ہم کے ہی ایکسٹینٹیاں موت باتیاں ہو جاتی ہے تو ہم شہادت کی موت ہوتی ہے وہ ایک شہادت کا درجہ ہے ٹھیک ہے کہنا کیا ہے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کریں پیسل بھائی نے پیشہ کے ایک چھوٹا پیٹر شروع کیا ہے دس روپے اس تھاشے یہ پیسل بھائی کا برینڈ ہے ٹھیک ہے ویوز کا نام سے کر رہے ہیں دس روپے اس تھاشے صرف بنا رہے ہیں ابھی آنے والے وقت میں کلو ادھا کلو بھی منائیں گے ساتھ بھی کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہ انہوں نے دس روپے پیٹر شروع کر ماشاءاللہ اللہ پاک کا کر رہا ہم ہے فیسل بھائی ایک منت تشریف لائیں ازر میرے پاس اور ایسی آ جائیں نا بولیے گا آ جائیں آ جائیں میرے پاس تو آئے نا من کو پتا جو دلے فیسل ہے کون ہے یہ فیسل بھائی ہے جی ہمارے تو انہوں نے یہ سیٹ اپ چلایا ہے اللہ پاک دعا کریں اللہ پاک ان کو اتنا رزق دیں اور حلال رزق دیں کہ ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ ہمارے لئے دعا کریں باقی دوستو آج پنڈی میں ہمارا آخری دن ہے ہم لوگ آپ پشاور جا رہے ہیں پشاور میں دوست ملاقات کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ہم نے سیٹ اپ لگا رہا ہے پشش کروں گا وہاں بھی ویڈیو بنو اور آپ کے لئے میں اپلوڈ کروں ان کا سیٹ اپ انشاءاللہ مریض بھائی کا نیکس ویگ میں اسی منت میں انشاءاللہ ایک دو ویگ میں ہم لوگ لگا دیں گے ان کی بھی ساری مشینری سالہ رہا پرشاہ پر یہ یہ نازید بنا رہا ہے یہ فقیر بنا رہا ہے اچھا اگر کبھی گلتی ہو جانے دی اس فقیر سے تو معاف کر دیا کیے دیا اللہ کی رضا کے لئے مجھ پہ احسان ہوگا باقی یہ دوستو یہ ہے فیصل بھائی سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو میں انہیں کا نمبر آپ نمبر تو بتا دیں آج لیے مجھے یاد نہیں ہے اینہ کریں بتا دیں 0316 0316 586 555 دوبارہ آج سا آج سا بتائیں 0316 586 585 یہ فیصل بھائی کا نمبر ہے جس نے رابطہ کرنا ہو اچھی پر اٹیکٹ لینی ہو ان سے رابطہ کر سکتا ہے دو ہفتے بعد انشاءاللہ مریض صاحب گھر میں میں یہ ہی کہوں گا کیونکہ جو میری فارمولیشن ہوتی ہے میں علید علان کہتا ہوں کہ منی بیک گرنڈی کے ساتھ بیج رہی ہیں کسی کی سنیجر نہ جس جدر جس مردی جیچر جنگ جو گو جا کے اپنا متھا دیں انشاءاللہ اسی طرح کا نکلے گا جس طرح کا ہم نے اس کو بنا دیا ہے اور اس میں انشاءاللہ ازیز کامیاب یہیں کامیاب کریں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے گھرونوں کے خاص طور پر یاریس ملک کے لئے ہمیں ضرورت ہے سمال انڈرسریز کی ہمیں ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان یا پیدا ہی باشاحت کے لئے ہوئے ہیں میرے نبی صلی اللہ یہ تمام قوموں کے سردار ہے ہم لوگ کیوں پیشے ہوئے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم بے ایمان ہیں چھوڑ جائیں سارا کچھ ایک دن مرنا ہے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے کیا جواب دیں گے کام کریں اپنے لئے ہم سب کے لئے پاکستانی زندہ بات پاک پوچھ پاکستانی